جس نظریہ کو فریقہ ثانی نے اپنایا اس نظریہ کا تعلق دوسرے فرقے کے لوگوں کے ساتھ ہے اور پھر اس فرقے کے ایک شخص کا یہ دعویٰ ہے جس کا کلپ بھی سنایا گیا آرڈیو اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں نے ان لوگوں کو اس پچڑی پہ چڑھایا یعنی میرے لفظوں میں یہ ہے کہ وہ ان کو گمراہ کرنے والا ہے تو اس نے بھی اپنی طرف سے ایک پیغام ہمارے لئے بھیجا جو کہ یہ ایک دو دن پہلی میں نے وہ ویڈیو کلپ سنا تو وہ پتہ نہیں خضر حیات ہے یا وہ حیات ہے تو اس کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کو جس پر گومنڈ ہے کہ یہ مسئلہ میں نے چلایا تھا اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کو میں نے ساتھ ملا لیا ہے تو تم کیوں نہیں اپنے اس شہکار کے ساتھ آکے بیٹھتے کہ تم بھی ساتھ بیٹھو اس موضوع پہ ہم سے مناظرہ کرو اور انشاءاللہ دونوں کو ہم دو منٹوں میں الٹا کر دیں باقی جو تم مجھے چیلنج کر رہے ہو تو ذرا ہوش سے بولو کہ اس مسئلہ توحید پر ہمارے سیمینار جب سے ہو رہے ہیں تو ہمارا چیلنج کب سے حافظ سعید کو ہے ساجد میر کو ہے دیابنا کو ہے وہابیہ کو ہے ابھی تو یہ جو تقریباً ایک مہینہ ہوا ہے تک کہ عثمانی کو ہم نے جو چیلنج کیا تھا اس بیس پر کہ ادھر مسلسل بار بار شر آ رہا تھا تو ہم نے اس کو چیلنج کیا کہ دوسرے موضوع تو دوسرے رہے یہ تمہارے بارے میں جو حضرت امام حمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ حسام الحرمین ہے اس پر ہی تم میرے ساتھ مناظرہ کر لو تو جو میرا چیلنج آج تک تک ہی عثمانی یا ساجد میر یا حافظ سعید یا اس طرح کے دیگر قبول نہیں کر سکے تو آپ جو بھی بل سے نکلے وہ مجھے چیلنج کرے کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں تو یہ کوئی قانون نہیں ہے اگر آپ کو اس سلسلہ میں کچھ معلومات زیادہ ہیں من دون اللہ کی تشریحات یا اپنے موقع تو آپ وہ اپنے سربراہ اور اپنے شیخ علیہ السلام تک ہی عثمانی کو کیوں نہیں پڑھا دیتے انہیں یاد کروا کے انہیں میرے سامنے بٹھائیں وہ میرے ساتھ بات کر لیں اور ویسے بھی جب میری گفتگو علماء نجد کے لیول پر چل رہی ہے جن کے ٹکوں پر تم بھی پلتے ہو اور تم نے اپنے اکابر کو چھوڑ کر پھر ان کا کلمہ پڑھا ریالوں کی وجہ سے جس کے حوالے بھی میں نے تک ہی عثمانی والے چیلنج میں ذکر کیے آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا کہ جس میں یہ واضح کیا گیا کہ یہ جو فتوہ شرک تھا یہ غلط تھا اور وہ میں نے حوالہ پیش کیا آپ کی اکابر کیا تو آپ اپنے گھر کی خبر لیں ان سے آپ پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں میرا چیلنج قبول کر رہے اور پھر جب علماء نجد کے لیول پر میری گفتگو جاری ہے اور پوری ایک سٹیٹ دوسری طرف ہے اور وہ میرے دلائل کا جواب دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھے وہ مخاطب ہے مجھ سے اور میں ان سے مخاطب ہوں تو اب اس سطح سے میں نیچے آکے آپ جیسوں سے وہ ارعان سے نیچے آکر میں بکھر کے کسی گوہ میں آکر بیٹھوں تو میرے اس کیلبر کے لحاظ سے جس سطح پر گفتگو جاری ہے اگر اس سے کوئی بڑا ہے تو وہ پیش کر دو اور جس فورم کا آپ تیین کروگے وہ پاکستان کی کوئی کوٹ ہو یا اقوام متحدہ کی یا انٹرنیشنل کوئی ایسا ادارہ ہو یا لائیو کوئی چینل ہو تو میں تو بلکل انشاءاللہ خود جب اپنی طرف سے چینل کر چکا ہوں تو مجھے انتظار ہے کہ اس چیلنج کو جسے میں نے احل سمجھا چیلنج کرنے کا وہ قبول کر لے اور یا اس سے کوئی بڑی شخصیت ہے تو آپ اس کو بھی نامزد کریں کہ کون ہے آپ کے پاس دیوبند سے کوئی مگانا چاہتے ہو تو وہ بھی مگا سکتے ہو میری طرف سے کھلی اجازت ہر ہر موضوع پر جس طرح ہم نے پہلے آپ کا تعقب کیا یعنی دیوبند کا اور نجد کے علماء کا سرکار کی شانوں سے فسلا کر کسی کو تم جسن منانا چاہتے ہو اور اپنا قد بڑھانا چاہتے ہو شرم آنی چاہیے ایسی سوچ سے پوری امت جس عقیدے پر قائم ہے اور آج اس عقیدے کے خلاف ایک غلط رستہ اپنا کے اور اس پہ کسی کو لگا کے چاہتے ہو کہ تم اس اپنے محول میں اپنا قد بڑھانا چاہو اپنے ہاں تم بشاک آسمانوں سے لٹک سکتے ہو تو لٹک لو مگر علماء اہل سنت کے لحاظ سے جب بھی گفتگو کرنی ہے تو اس میرٹ کو دیکھو اور اس لحاظ سے اپنے اکابر سے رابطہ کرو اور وہ کیوں نہیں چیلنج قبول کر رہے آخر جو بندہ پڑھا سکتا ہے بول سکتا ہے لکھ سکتا ہے جس کو تمہارا طولہ شیخ علیہ السلام کہتا ہے وہ اتنے دنوں سے کیوں نہیں میرے چیلنج کو اس نے قبول کیا انشاءاللہ مسلک اہل سنت چولوں سے اس کی چولے نہیں ہلتی جو تم دعوے کر رہے ہو کہ چولے ہل گئی ہیں نہیں یہ سوادی آزم اہل سنت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نمی سے لے کر انشاءاللہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک یہی طائفہ منصورہ ہے یہی جماعت ناجیہ ہے اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کے ماننے والے ججال کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں انشاءاللہ جہاد کریں گے پوری امت کے عقیدے کے خلاف تم ڈیڑھ اینٹ کی ایک مسجد درار بنا کر امت کے حرم کو چیلنج کرنا چاہتے ہو ایسا ہرگز نہیں کرنے دیا جائے گا ہرگز کی دو رسالت آنا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ